پاکستان بنام نیوزیلینڈ کے بیچ خیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ مخابلے کے تیسرے دن نیوزیلینڈ کے بلے بازوں نے پاکستانی ٹیم کے گینبازوں کی کمر توڑ دی آپ کو بتا دے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی گینباز اچھی گینبازی کرانے میں اسمرت رہا ہے نیوزیلینڈ کے لیے تیسرے دن ٹوم لیتھم سے لے کر کین ویلیمسن نے شد کیے پاری خیلی اور تیسرے دن کا خیل 440 رن 6 وکیٹ کے نقصان پر سماپت کیا اب نیوزیلینڈ کے پاس دو رنوں کی بڑت ہے اور اسی کے ساتھ اس میچ میں نیوزیلینڈ اپنا شکنجا بناتی جا رہی ہے لیکن اس مقابلے میں تیسرے دن کپتانی سرفراز احمد کرتے دکھائے دیئے جن کی کپتانی میں آج گینبازوں کو تھوڑا سا آرام ملا سرفراز احمد جو کی پور پاکستانی کپتان رہ چکے ہیں انہیں بابر آزم کے جگہ اس مقابلے میں کپتانی دی گئے کیونکہ بابر آزم کو بخار ہونے کے جلتے وہ تیسرے دن میدان میں نہیں اترے اس لئے سرفراز احمد کپتانی کرتے دکھائے دیئے لیکن اپنی کپتانی میں وہ لگاتار فیلڈر سے لے کر گینبازوں کو جوڑنے کا کام کر رہے تھے اتنا ہی نہیں جب انہوں نے گینباز ابرار احمد کو کچھ کہا تو وہ سٹمپ مائک پر ریکارڈ ہو گیا اور اب سوشل میڈیا پر ان کا یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ویڈیو میں سرفراز احمد ابرار احمد کو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ تم گوگلی ووگلی نہیں کرنا جانتے اس کے ترن بعد ہی ابرار احمد گوگلی ڈالتے ہیں جو کی ایک شاندار گینبازی رہی حالانکہ اس گین پر ابرار کو وکٹ نہیں ملی لیکن لگاتار ایک ہی طرح کی گینبازی کرانے کے چلتے انہیں مار پڑ رہی تھی جس پر تھوڑی دیر کے لئے لگام لگا فینس کا ماننا ہے کہ سرفراز احمد ایک بار پھر سے اپنے اسی روپ میں نظر آئے اور ایک لیڈر کی طرح پاکستان کو میدان میں لیڈ کرتے دکھائے دیئے اس خبر میں فلحال اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بن رہی ہے ون ایڈیا کے ذات